اسلام علیکم ہیلو دیئے فرینڈ میرا نام حفیظ وسیر میں تمام دوستوں کو وسیر فوری چینل پر ویلکم کرتا ہوں دیئے فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک گولڈ ویکلی فورکاست دیئے فرینڈ جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ ویکے سٹارٹ میں ہم گولڈ کا یورو کا اور پونڈ وسط یو ایس ڈی کا آپ کو انیلسز دیتے ہیں تاکہ پورے ویکے بہت اچھے لیول ہوں اور آپ بہت اچھی ٹریڈ کرنے میں کامیاب ہو سکے تاکہ چلے فرینڈ چلتے ہیں ڈیسکس کرتے ہیں اس سے پہلے آگے چلیں گے آپ بتاتے چلیں ہمارا یہاں ڈیسکلیمر موجود ہوتا ہے جس کا مقصد ہماری تمام ویڈیو تمام انیلسز ایڈوکیشنل ہے یہ رسکی بزنس ہے اس لیے اس کو اچھے طریقے سے پہلے آپ نے سیکھنا ہے فرینڈ ابھی آپ وسیر فوری چینل پر ہیں اگر آپ کو اردو ہندی لینگوینج میں فوری سیکھنا یہاں لکی کیونکہ وسیر فوری چینل پر سات آٹھ سو ویڈیو آپ کو ملیں گی جو بیسکس سے لے کے ڈوانس لیول تک ہیں آپ بہت اچھا ہیان سے سیکھ سکتے ہیں فرینڈ اب اگر آپ ہمارے چینل پر بالکل نئے ہیں سبکرائب نہیں کیا تو پلیس سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کو نوٹفکیشن ٹائم پر آپ کو ملتے رہے ہیں فرینڈ ہم ڈیلی لائیو بھی آتے ہیں لائیو بھی آئے کریں اور ڈیلی بیسس پہ آپ لائیو ٹریڈ لیا کریں لائیو فیدہ اٹھایا کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ ہماری ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں ڈیلی سگنل سٹڈی سے فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ دو لنک ہے اسے آپ اپنا ریال اکاؤنٹ بنائیں ڈپازٹ کریں اور یہ نیچے دیئے کہ لنک سے آپ پڑی انفارمیشن ہمیں سینڈ کریں ہماری ٹیم آپ کو وی اے پی گروپ میں شامل کر لے گی جہاں پہ ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ آپ کو بھی تین سٹڈی ملے گی جی فرینڈ تو ابھی ہم لائیو گولڈ کے چارٹ پہ ہیں سب سے پہلے ہم رائیس آئی کو دیکھتے ہوتے ہیں تو اگر ہم ویکلی کی رائیس آئی دیکھیں تو فرینڈ آپ کو فیفٹی پہ مل رہی ہے اور اگر ہم ڈیلی پہ دیکھیں تو فورٹی وان پہ ہے اور ایچ فور پہ دیکھیں تو فیفٹی وان پہ ہے تو اوہرال جو ہماری ویکلی ویکلی سے لے کے ایچ فور تک جو آرہی سائی ہے اتنی کلیر نہیں ہے میٹ میں کھڑی ہے تو ابھی ٹرینڈ کسی طرف بھی ہمارا ہمیں مل سکتا ہے لانگ ٹرم میں تب بھی سیچویشن کیا ہے سب سے پہلے آج کے جو لیول ہے وہ ہم ڈیسکس کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں پرائیس کس طرح مومنٹ ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے پرائیس جہاں پہ آپ مارکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کلوزنگ ہوئی ہے وہ ایریہ اٹھارہ سو کیسی کا لیول ہے بڑا اچھا لیول ہے فرینڈ اس سے اوپر اگر دیکھا جائے تو انیس سو نو کا لیول ہے اس سے اوپر چالیس کا اوپر جو ایٹی ون کا تو فرینڈ اگر نیچے والا اچھا لیول دیکھا جائے جو لویس پوائنٹ ہے تو اٹھارہ سو چمون کا لیول ہے اس سے بھی نیچے اٹھارہ سو اکیس اور پھر سترہ سو باندھوئی کا تو یہ تو ہمارے ویکلی لیول ہیں جو بڑے بڑے لیول ہیں تو ابھی دیکھ لیتے ہیں پرائیس کس طرح موو کر سکتی ہے تو فرینڈ اوپرال اگر اچھ فور بھی ہم دیکھیں کیونکہ اچھ فور کا بھی چارٹ ہے تو آپ کو اس طرح پرائیس مر رہی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے سونگ آپ کو اس طریقے سے مر رہے ہیں جو نیچے پرائیس آ رہی ہے تو ابھی اوورال بھی دیکھا جائے دین یہاں سے موو کرتی ہے پرائیس جیسے اوپر نکلتی ہے تو پھر اوپر والے ہمارے سیٹ اپ ایکٹیو ہو جائیں گے اور پرائیس اوپر اس طریقے سے موو کر سکتی ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہوتی اس کو کراس کر کے نیچے جاتی ہے تو پھر ویٹ کریں گے نیچے والے پول بیک کا پول بیک پھر اسی ڈریکشن میں ہم سیل لے سکتے ہیں اور پرائیس اس طرح موو کرتی ہوئی نیچے جا سکتی ہے تو فرنڈ یہ ہمارے جو ایچ فور کے ابھی سیچویشن تھی اگر ہم تھوڑا سا بڑے ٹائم فرائم میں ڈیلی میں بھی دیکھیں تو ڈیلی کی سیچویشن آپ کو کوئی اتنی زیادہ کلیر نظر نہیں آ رہی کینڈل کو اتنی زیادہ کلیر نہیں آ رہی اور اگر ہم ویکلی کی بات کریں تو ویکلی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نیچے جو لویس پوائنٹ لگا ہے جو اٹھارہ سو چومن کا بہت اہم پوائنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ آپ ای ایم میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ریڈیسٹ کیا ہے اور اگر یہ آنے والا جو ویک ہے ہمارا اگر پل یعنی کہ بولش میں کلوز ہوتا ہے تو پھر ہمارا جو ڈریکشن دبارہ چینج ہو سکتی ہے اور پرائیس بائر میں جا سکتی ہے تو فرنڈ ہوپس ہو کہ منی منیجمنٹ رسک روارڈ کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ اپنی ٹریڈ کو منیج کریں گے اور ہمیشہ کی طرح یہاں سے یہ ویک بھی آپ انشاءاللہ پرافٹ لیں گے جی فرنڈ تو ابھی ہم یورو ایسٹی کے چارٹ پہ ہیں لائف چارٹ پہ ہیں اور اگر ہم ریس ای ویکلی دیکھیں تو ٹونٹی سیکس پہ ہے اور اگر ہم ڈریک کی دیکھیں تھوٹی فائی پہ ہے اور ایچ فور کی دیکھیں فورٹی ایٹ پہ ہے تو اوورال ابھی یہ جو ٹرنڈ ہے اس کا جو سیل میں ہے اور اگر ہم آج کے لیول کی بات کریں سب سے پہلے ہم لیول ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں پرائیس کا سرہ عموب کر سکتی ہے تو فرنڈ ابھی جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک اچھا ایریہ ہے جو ایک اچھا ایریہ کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک پوائنٹ بھی ہے ون پوائنٹ زیرو پانسو چھیلیس کا ایریہ ہے اور اوپر جو ایک اچھا لیول ہے زیرو پانسو ستاون کا تو یہ ایک اچھا لیول ہے اوپر ہماری ایم میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور نیچے اگر دوسرا ہمارا لیول لویس پوائنٹ ہے تو ون پوائنٹ زیرو چار سو ستاسی کا لیول ہے یہ بھی ایک اچھا لیول ہے نیچے تین سو چھینوے کا لیول ہے اور اس سے بھی نیچے تین سو گیہرہ کا لیول ہے تو پرائیس یہ ہمارے فرنڈ یہ ہمارے نیچے والے لیول تھی اگر اوپر والے لیول کی بات کریں تو اوپر والا لیول 1.0649 کا لیول ہے جو اچھا پوائنٹ ہے اور اس سے اوپر تقریب 60 کا اور 933 کا فرنڈ یہ تو ہمارے جو ہے ویکلی جو اچھے لیول تھے ابھی ہم بڑے ٹائم فریب پہ ویکلی سے بات کرتے ہوئے آتے ہیں تو ویکلی کے اگر ہم بات کریں تو فرنڈ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ویکلی جو کینڈل ہے وہ بہت انڈسینی بل یہاں پہ کلوز ہوئی ہے اور اس کے آرہے سے بھی 26 پہ ہے تو اوہرحال یہاں پہ دیکھنے کو یہی میرے رہا ہے کہ پرائس یہاں سے پل بیک کر سکتی ہے اور اس کے بعد فرنڈ اگر ہم دیکھیں ڈیلی کی تو ڈیلی کی بھی دیکھیں تو کینڈل اتنی اچھی نہیں ہے اگر جو بیریش کینڈل کے بعد نئی کینڈل نیچے کلوز ہوئی ہے لیکن بہت اچھی نہیں ہے تو پرائس یہاں سے پل بیک کر سکتی ہے اور اگر ایچ فور میں بات کریں تو ایچ فور میں ہم آپ کو انیلسس کر کے دکھاتے ہیں تھوڑا سا کہ کس طرح مومنٹ ہو سکتی ہے اور بھی اوہرحال تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ پرائس آور سیلنگ ہو چکی ہے تو سیچویشن یہ بنی ہوئی ہے اگر ہم ایچ فور کی بات کریں تو یہ ایک ٹرنڈ لین ہے جو بہت اچھی نہیں ہے اس لئے اس کو ہم چھوڑتے ہیں تب ہی پرائس یہی ہے کہ فرنڈ تھوڑا سا یہاں پہ اپنے ہوتے ہی پرائس نیچے آ سکتی ہے اسی ایریے کو ڈبل باٹم بنا سکتی ہے زیرو چار سو ستاسی والے ایریے کو اگر اس کو سسٹین کرتے ہوئے نیچے نکلتی ہے تو پھر اس طریقے سے آپ کو پرائس نیچے کو ایک سیٹم ملے گا جو بالکل آپ سٹیٹ آپ کو یہاں سے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مرے گا تو فرنڈ اگر ایسی سیچویشن نہیں بنتی تو فرنڈ تھوڑی سی پرائس نیچے آنے کے بعد جو لویس پوائنٹ ہے جیسے میں نے کہا اور سیلنگ ہو چکی ہے تو یہاں سے پرائس دوبارہ اگر اوپر جاتی ہے فرنڈ تو سب سے پہلے پھر ہم ویٹ کریں گے جیسے پل بیک کرے گی اس ایریے کو زیرو پانسو چھپن کو تو یہاں سے ہمیں ایک اچھا سیٹم مل جائے گا بائے کا اور اس طرح پرائس موگ کرتی ہوئی اس ایریے تک جا سکتی ہے کیونکہ یہ ایک ہائیسٹ پوائنٹ ہے جو نیچے دور ٹاپ اس کو لگا سکتی ہے تو یہ فرنڈ ہماری سیچوشن بن سکتی ہے اور اس طریقے سے پرائس اوپر اموگ کر سکتی ہے لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اگر اس ایریے کو کروس کرتی ہے تو پھر آپ کو اس طریقے کا سیٹم ملے گا جو بالکل سٹیٹ ہوگا اور آپ اس طریقے کے ڈریکشن لے سکتے ہیں تو اوورال یہ ہمارے لیے چار سو ستاسی کا ایریہ اور پانسو چھپن کا ایریہ اہم ہے اس سے اوپر ملے تو ہم بائے کریں گے اور اس سے نیچے ملے تو ہم سیل کریں گے اور سوپ ایری منیجمنٹ رس کروات کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ اپنی ٹیٹ کو منیج کریں گے جی فرنڈ تو بھی ہم پانڈ ویسٹی کے لائف چارٹ پہ ہیں سب سے پہلے ویکلی آرہی سے ہم دیکھتے ہیں ویکلی آرہی سے دیکھے تھے ٹوٹی ٹو پہ ہے اور سیلنگ میں ہے اور ڈیٹی کی دیکھے ٹو سیون پہ ہے اور اگر ہم ایچ فور میں دیکھے ٹوٹی ٹو پہ ہے تو آرہیل یہ بھی آرہی سیلنگ ہو چکی ہے مارکٹ اور دیکھتے ہیں اب بھی سیچویشن کیا بنتی ہے ویکلی لیول کون سے ہیں اور پرائس کی طرح موو کر سکتی ہے تو سب سے پہلے فرنڈ اگر ہم دیکھیں تو پرائس جہاں پہ کلوز ہوئی ہے ویکلی 1.2 ڈبر 3 5 یعنی کہ 235 کا ایریہ ہے اور اسے اوپر جو نیاری سٹک اچھا پوائنٹ ہے 1.2416 کا ایریہ ہے یہ دو رو پوائنٹ اچھے ہیں اور نیچے جو اچھا پوائنٹ ہے 1.252 کا ایریہ ہے تو یہ ایک پورا زون سا ہے جو 24-16 سے لے کے 22-52 کا ایریہ ہے فرنڈ اس سے اوپر بات کریں تو 1.2632 کا ایریہ ہے یہ بھی اچھا لیول ہے اور اس سے اوپر جو ہے 27-73 اور 29-74 کی بات ہے اور نیچے اگر بات کریں تو لوز پوائنٹ میں 122082 یعنی 2082 کا اور اس سے بھی نیچے 17-90 کا ایریہ ہے تو فرنڈ یہ ہمارے زون ہے ایریہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنے ٹیٹ کو منیج کریں گے ابھی دیکھ لیتے ہیں ویکلی سے لے کے کہ ہمیں کینڈل کس طریقے سے میرے ہیں تو ویکلی کینڈل دیکھیں بہت بریش طریقے سے بریش میں چاہ رہی ہے وہ سلسل تین ویک سے مارکٹ بہت کلیر جو ہے وہ سیل میں ہے اور اگر ڈیلی کی بات کریں تو ڈیلی میں جو آخری کینڈل ہیں یہ اتنی کلیر نہیں اوورال یہ چیزیں کلیر ہیں اور ایچ فور میں بھی دیکھیں تو ایچ فور میں بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک اچھا سیٹ اپ مر رہا ہے تو یہ فرنڈ ہمارے اوورال جو مارکٹ کی ڈریکشن چاہیے جو بڑے ٹیم فریم میں میں نے ہم نے آپ کو ڈسکس کی ابھی سیچوشن یہ بن سکتی ہے فرنڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیم لینڈ چال رہی ہے اور پرائیس اس طرح موو کر رہی ہے اور اس طریقے سے ہوتی ہوئی فرنڈ دوبارہ پرائیس نیچے موو کر سکتی ہے یہ سیچوشن نیچے کو ہے فرنڈ کی جو لیول میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایم ای بھی اوپر ہے اور پرائیس اس طرح موو کرتی ہوئی اس ایریا کو ری ٹیسٹ کرتی ہوئی دوبارہ نیچے جا سکتی ہے اور اس طریقے سے اگر ڈریکشن آپ کو نیچے ملے تو آپ سیل کر سکتے ہیں لیکن فرنڈ بتایا ہے میں نے جیسے کہ یہ والا ایریا بائیس باون کا اور چوبیس سولان کا ایریا ہے اگر پرائیس اس سے کراس کرتی ہوئی اوپر نکلتی ہے اور اس کو پل بیک کرتی ہے اور ماری ای 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 میں نیچے اس طرح آپ کو نظر آتی ہے تو پھر آپ کو بائی کا سٹم مل سکتے ہیں اور پر پرائیس اس طرح موو کرتی ہوئی آپ کو یہاں تک مل سکتی ہے یہ دونوں سیچوشن بن سکتی ہے تو اوہرال یہ زون جو ہمارا ہے چوبیس سولان سے اوپر ملے تو آپ کو بائی کا سٹم دیکھیں اور بائیس باون کا ایریا کو نیچے کو دیکھیں تو سیل کا سٹم دیکھیں اوپسو فرنڈ آپ کا یہ بہت اچھا گزرے گا ہم نے کوشش کی اچھے اچھے لیول آپ کو دیے جائیں ویکلی اس میں گولڈ ہے یورو یو اسٹی ہے پونڈ یو اسٹی ہے اور مجھے پوری مید ہے کہ آپ منی مینجمنٹ رسک روات کو دیکھتے ہوئے میشہ کی طرح آپ اچھی جگہ سے ٹریل دیں گے اور منی مینجمنٹ اور سٹاب لسلس کا ہمیشہ خیار رکھیں گے بہت شکریہ اپنا بہت خیار رکھیں اسی طرح اچھے اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی تینکیوی ویری مارک